کیاری صاحب بڑا ہی سوری ٹیل آپ کی سننے کو مل رہی ہے کہ بھٹی صاحب سے اگر میں ان کی باتوں پر دیکھنا شروع کروں تو آپ کے پلے تو ہی کچھ نہیں اور رئی صحیح قصر جو ہے آج ایسر اقبال صاحب نے وائس آمریکہ کو انٹریو دیا میں حیران ہوں کہ جب اس سے پہلے عمران خان صاحب کا بھی ہی وطیرہ تھا جب ان سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا وہ اداروں پر ڈال دیا کرتے تھے بھئی کیابنٹ کی میٹنگ مجھ سے نہیں ہو رہی آرمی چیف آگے کر دے بھئی ہماری کیابنٹ کی کوئی بات نہیں سن رہا ڈی جی آئی اس پر آکے بیٹھ جائی ہے یہ عمران خان صاحب کا وطیرہ ہماری پارلیمنٹ میں عددی اکسیل پوری نہیں ہو رہی آئی ایس آئی آجے اب آج جو ایسر اقبال صاحب نے فرمایا ہے وہ بھی انتہا سن لیں کہ اب آپ سے آپ نے اعلان تو کر دیا کہ تحریکین صاحب پابندی لگانے جا رہے ہیں بادیوں نظر میں آپ کے پاس تو کوئی ثبوت اور ایویڈنس اور کچھ حقائق ہی نہیں ہے وہ بھی آپ نے اداروں پر ڈال دیا سن روائے دیا ہے یا ایسر اقبال صاحب نے کیا کہا ہے بھٹی صاحب نے جو فرمایا جو ایسر اقبال صاحب فرما رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے پلے کچھ ہے دکھانے کے لیے سوائے بس اس طرح کے قوانین جو کہ سٹرائک ڈاؤن ہوں گے یا پھر آپ کو سیبی ڈیزولف کرنی پڑ جائے گی یا شاید آپ نہیں کریں گے یا آپ پہ حتک عزتیں لگ جائیں گی توہین ادارت لگ جائے گی آپ کے اوپر اور دوسر وضع گلانی کی طرح لائن لگ جائے گی پرائیم منسٹروں کی پھر دیکھئے کامران شاہد صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ یہ حتک عزت اور یہ سب باتیں کرتے ہیں تو یہ تو اب آپ پھر you are now predicting کہ ججز کا ریاکشن کیا ہوگا قانون میں آپ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آئین سے یہ متصادم ہے یا آئین یا قانون سے متصادم ہے جو ہم شکے لائے ہیں دیکھئے دوسری بات یہ ہے جہاں تک سپریم کورٹ کی ورڈک کی بات ہے اور اس پر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا چونکہ اس کے اوپر باقیت ہوئی ہے آپ نے ایک نیت پر بات کی ہے تو میں یہ ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو دیکھئے سپریم کورٹ کی ورڈک کے اوپر ایک ریویو پٹیشن بے بھی تک پڑی بھی ہے جو ایڈریس کی ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے جہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز بالکل قابل عزت اور قابل اعترام ہیں سپریم کورٹ بطور ادارہ ہمارا ادارہ ہے یہ ٹریک آٹومی آف پاورز کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ اس کی رسپیکٹ ہم سب نے کرنی ہے پارلیمنٹیرینز نے بھی شہریوں نے بھی سب نے اسی طرح پارلیمنٹری سپریمیسی اتنی یا شاید اس سے بھی زیادہ شاید وہ امپورٹنٹ ہے اور اسی طرح ایک آئینی آپ کا جو ایوان ہے جو قانون سازی کرتا ہے اب اگر وہ آئین اور قانون بنانے والا ایوان اگر وہ ایک سپیرٹ اور ایک انٹینٹ کے ساتھ قوانین بناتا ہے اور اگر اس کی اوپر لگتا ہے کہ اس کی اوپر ابحام بن رہا ہے کیانی صاحب مجھے ایک بات بتائیں ایک کانسٹیٹوشنل ٹول کو استعمال کرتے ہوئے قانون سازی کا نہیں کامران صاحب جس طرح آپ نے بڑھنی صاحب کے بات قطع کلامے کے بغیر کرنی دی تو مجھے ایک دفعہ بوائٹ تو مکمل کر دیا گرہے ان کی آپ نے پوری بات سنی اور آپ نے پر ان کی بات نے تائید بھری تو اس لیے آپ نے کہا پلے کچھ نہیں مجھے ایک دفعہ بات تو مکمل کرنی دیجئے میری گزارش یہ ہے کہ دیکھئے اسی طرح ججمنٹس کے نالسو بھی روم اور پارلمنٹیرینز کا یہ بھی کام ہے کہ وہ آئین اور قانون کے لاز کی انٹینٹ اور اس کے سپیرٹ کا پہرہ دیں اور قانون سازی کے تحت جو آئین کے مطابق ہے وہ کرنا ہمارا حق ہے اب اس چیز کو تناؤ کے شکل دینا یا کسی قسم کی کلیش کی شکل دینا آئے تھے کہ یہ مناسب نہیں ہے باقی جہاں تک ججمنٹ کی بات ہے میں بالکل سمجھتا ہوں کہ وہ ججمنٹ ایک اووریچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ججمنٹ میں کچھ خرابیاں ہیں اور وہ میرا حق ہے سمجھنا ایک ایسی چیز جو مانگی نہیں گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو الیکشنز ایک ہے سر کیانی صاحب سر کیانی صاحب میں آپ کی اس بات سے اگر اگری بھی کرنوں نا کہ سپریم کورگنٹسیئر نے اوور سٹیپ کیا اور پاکستان تحریک انصاف کو وہ بھی دے دیا جو دینا نے چاہیے تھا وہ پٹیشنل نہیں تھے سنی اتھات کو اثر یہاں تک میں آپ کی بات مان لیتا ہوں مجھے آپ بتائیں یہ آپ کی سیٹس بنتی ہیں یہ آپ کی سیٹس کس طرح بنتی ہیں آپ ایک ایسی کارون سازی کرنے جا رہے ہیں جس پہ آپ کسی دوسرے کی چھوڑی وی سیٹس جو ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں دے دو یہ کہاں کی مورل آڈیسٹی ہے کامران صاحب یہ کام پر لکھا ہے آپ قانون پڑھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں سر کامران صاحب یہ یہ مس انٹرپیٹیشن ہے یہ مس رپیزنٹیشن ہے اس امینڈمنٹ کی اس امینڈمنٹ کی وہ امینڈمنٹ واضح طور پہ کیا کہہ رہی ہے میں اس کا آپ کو ٹیکس نکال کے پڑھ کے سنا دیتا ہوں وہ واضح طور پہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک جماعت جس نے الیکشن سے قبل اپنی ریزرو سیٹس کیلئے لسٹ مقررہ وقت پہ نہیں جمع کرائی وہ الیکشن کے بعد اس کوٹے کی مستق نہیں ہو سکتی اس کیو پر کون سا اختلاف ہے اور کس طرح یہ متصادم ہے آپ کے آئین اور قانون سے اور پاس پریکٹس سے جو الیکشن کے رہی ہے جس کو سب جماعتوں نے اور کنتیسٹنگ کیایڈیٹس سے تسلیم کیا نہیں نہیں میرے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھے مان لی یہ بات نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی آپ کی بات مان لی کہ نہیں ہو سکتی چلیں مان لی یہ بات یہ لکھا ہوئے پہلی لیکن یہ جو سیٹس ہیں یہ آپ کی تو نہیں ہے نا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہو سکتی تو وہ آپ کی کس طرح ہو سکتی ہیں چلا ان کی تو ہوئی نہیں سکتی ان اہمکوں نے تو جبائی نہیں کرایا تھا ان کے ساتھ تو جو ہو رہی ہے بلکلو ٹھیک ہو رہی ہے جو انہوں نے حرکتیں کی سمجھایا تھا فوج سے پنگانا لو سمجھایا تھا نو مہین نہ کرو یہ آپ کا کریٹ تو نہیں ہے یہ تو ان بیوکوفوں کا ڈس کریٹ ہے جنہوں نے یہ کام کی ہیں اور وہ بیٹھے میں جیل کے اندر اہمک لوگ ہیں ان کو تو چھوڑے نا آپ ان کے ساتھ جو ہو رہی ہو رہی ہے ان کی تو نہیں ہے آپ کی تو کس طرح بن گئی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا آپ کا کلیم کس طرح بنتا ہے یار ایک سمپل سی بات ہے یہ کوٹ اگر میرا نہیں ہے میں کس طرح کیوں گا چینی صاحب کوٹ چھین کے مجھے دے دیا جائے اور میں اس کے لئے لیجزلیشن بھی لے آپ کی تو بنتی نہیں ہے ان کی تو چلے نہیں بنتی آپ کی تو بالکل نہیں بنتی آپ بیسی منورٹی پارٹی ہے پارلیمنٹ میں ایک بریک کے بعد ضرور بتائیے کہ آپ بھی بتائیے جی بتائیں 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 بریک سے پہلے بتائیں جی بتائیں بتائیں جی جی چلیں میں بس یہ کہنا چاہتا دیکھئے یہ سوال اس طرح پیدا ہوا تھا کہ اس ترمیم سے پہلی الیکشنز ایکٹ کی سیکشن 104.1 اور 104.4 کے مطابق آلڑی یہ چیز واضح تھی کہ ایک جماعت جب ایک لسٹ جمع کرائی ہو صرف وہی جماعت بعد میں جب اس کی لسٹ اگزاست ہو جائے تو اضافی دام دے سکتی ہے سنی اتحاد کانسل کو پی ٹی آئی نے سوچ سمجھ کے ان کے سارے قانوندانوں کا سارے لائرز کے راستر نے سوچ سمجھ کے ایسی جماعت جوانی جو کہ ان سیٹس کی مستقی نہیں کیانی صاحب کیانی صاحب میں آپ کو کیانی صاحب آپ ان پر چھوڑیں ان کو دفع کریں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کی کوئی بندہ بھی دلی بیٹھا ہے پی ٹی آئی کو چھوڑیں آپ وہ تو بندے احمق لوگ ہیں اپنی احمقاتوں کی ویسے صحیح مقام پہ پہنچے ہوئے میں بریک لے رہا ہوں آپ کنسٹوشن کا سکس کلاؤس پڑھ لیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام پارٹیز کو متراسف نمائندگی کی بنیاد پر سپیشل سیٹس بلیں گی اور مجھے اس میں کھول کے بتائیں آپ اتنی دستور کی بات کریں دستوری بات کر لیتے ہیں کھول کے بتائیں کہ آپ کی کتنی سیٹس بنتی ہیں اور کیا یہ سیٹس آپ کی بنتی ہیں کی نہیں بنتی ہیں پھر سپریم کورٹ جانے اور فیصلہ جانے ہیں آپ کا تو بنتا ہے نہیں نینا ہے اگر بنتا ہے ففٹی ون پوائنٹ سکس کے پوائنٹ ریو سے کنسٹوشن کے دستور کی بات ہو رہی ہے جہاں متراسف نمائندگی لکھا ہوئے تو بلکل میں آپ کے ساتھ ہو یہ سیٹس آپ کو ملنی چاہیے اگر نہیں تو پھر آپ کا کوئی پلی بنتا ہی نہیں ہے کوئی مورل اور ڈیسٹی آپ کی بنتی نہیں ہے کوئی مورل اپروچ نہیں بنتی ہے سیٹس کے پتالے آنکھیں ڈالنے کی